اعوذ باللہ من الشیطان ورجین بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ و طالبات السلام علیکم میرے نام صوبیہ ہے اور میں آپ کی اسلامیات کی ٹیچر ہوں جماعت ہفتم باب دوم سبق اسلام میں عبادت کا تصور آج ہم اس کی دورائی کریں گے ایک مسلمان پر اللہ تعالیٰ نے دو طرح کی ذمہ داریاں جو ہیں وہ آیت کی ہیں ایک حقوق اللہ اور دوسری حقوق عباد حقوق اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کے حقوق اللہ تعالیٰ کے حقوق انزیں نماز روزہ زکاة حج وغیرہ یعنی اللہ تعالیٰ کی بندگی اور شکر گزاری کا طریقہ اور حقوق اللہ عباد حقوق اللہ عباد مطلب بندوں کی حقوق بندوں کی حقوق میں ماں باپ کے حقوق ہیں اولاد کے حقوق ہیں شداروں کے حقوق ہیں پڑوسیوں کے حقوق ہیں یتیموں کے حقوق ہیں بیواؤں کے حقوق ہیں آسازہ کے حقوق ہیں مسافروں کے حقوق ہیں وغیرہ اور اگوکل عباد ان سب کو اگوکل عباد کہا جاتا ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ انسانوں کی خدمت اور ہمدر دی اب اسلام میں عبادت کا جو تصور ہے وہ بہت وسیع مطلب دینے اسلام میں ایک ایسا مذہب ہے جس میں اسلام صرف عبادت سے ریلیٹڈ ہی نہیں ہے جس میں سے نماز زکاة روز اور حج کے ذریعے جو عبادت کا ایک جامع مکمل نظام دیا گیا لیکن اس کے علاوہ کہ کس طریقے سے پیش آنا اخلاق ہمارا کیسا ہونا چاہیے ہم نے ایک حلال طریقے سے کمانا ہے ہم نے جو ہے میاں روی اختیار کرنی ہم نے فضل خرچی نہیں کرنی تو معاشرتی تعلیمات پر عمل کرنا بھی کیا ہے یہ عبادت ہے اور اس کے علاوہ حقوق العباد کی ادائیگی بھی یعنی بندوں کے حقوق کو ادا کرنا بھی اللہ تعالیٰ کی کیا ہے یہ عبادت ہے اور اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور جنوں کو اپنی عبادت کے لئے پیدا کیا ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَابُدُونَ اور میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لئے پیدا کیا ہے کہ میری عبادت کریں اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو کس لئے بنایا ہے ہمیں جو ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کا جو ہے وہ خالق و مالک ہے لہٰذا اسی کی جو عبادت کی جائے اور اسی کی بڑائی اور پاکیز کی جائے وہ بیان کی جائے اللہ تعالیٰ نے جو ہے انسانوں کا جو ہے خالق و مالک ہے اور ہمیں اسی کی بڑائی اور پاکیز کی جائے وہ بیان کی جائے ہمارا اس دنیا میں آنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسی لئے کیا ہے پیدا کیا ہے اب اسی سے لیے ہم ٹاپک آگے پڑھیں گے نیکس سیڈنگ وہ ہے نماز اب نماز جو ہے وہ عربی زبان کے لفظ جو ہے وہ صلاحات کا ترجمہ ہے اور صلاحات کے معینی جو ہیں وہ دعا کے بھی ہیں اور نماز سے مراد وہ عبادت ہے جس کا دن رات میں پانچ مرتبہ دعا کرنا جو ہے عمرہ سلمان پر فرض ہے قرآن مجید اور حدیث میں دیگر آعات بادات سے بڑھ کر کسرت اور تاقید سے نماز کے دائیگی کا حکم دیا گیا ہے اسلامی عبادت میں نماز جو ہے وہ سب سے افضل ہے اور اسلام کے پانچ حرکان میں سے نماز جو ہے وہ دوسرا رکن ہے اور نماز جو ہے اللہ تعالیٰ کے حضور بنجگانہ حاضری کا سنری موقع فرام کرتے ہیں مطلب مسلمان جو ہیں وہ دن میں پانچ مرتبہ جو ہے وہ کی نماز پڑھتے ہیں ٹھیک ہے پانچ نماز میں جو مسلمان پر فرض ہیں تو اس ویسے کہا گیا ہے کہ نماز جو ہے اللہ تعالیٰ کے حضور مطبع تعالیٰ کے سامنے ہم پانچ وقت کی حاضری کا جو سروری موقع جو فراہم کرتی ہے اور اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہونے دعا مانگنے اور اس کا قرب حاصل کرنے کا بمثال ذریعہ مطبع تعالیٰ کے نزدیک ہونے کا جو ہے وہ بمثال ذریعہ ہے تو نماز جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز جو ہے وہ دین کا ستون ہے دین کی بنیاد ہے جس نے اسے قائم کیا اس نے گویا پورے دین کو قائم کر دیا جس نے جو ہے اسے چھوڑ دیا گویا اس نے پورے دین کو جو ہے چھوڑ دیا نماز جو ہے جنت کی کنجی ہے مطبع جنت میں جانے کا ذریعہ جو ہے جنت کی کنجی مطبع جابی ہے اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے بعد ایک مسلمان جب اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتا ہے تو اس کے بعد سب سے محبوب عمل جو پسندی دیا عمل جو ہے وہ نماز ہے یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں سب سے زیادہ تعقید جو ہے وہ نماز قائم کرنے کی کی گئی ہے قیامت کے دن جو ہے سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال کیا جائے گا نماز میں بندہ جو ہے اپنے خالق و مالک کے سامنے آجزی و انکساری کے ساتھ اپنی پیشانی جو ہے ماتھا جو زمین پر رکھتا ہے اللہ تعالیٰ کی کبرائی بڑائی بیان کرتا ہے اس کا اقرار کرتا ہے اس لئے نماز کو مومن کی مہراج بھی جو ہے وہ کہا گیا ہے مہراج جو ہے اس کا مطلب ہے کہ اوپر چڑھنے کی جگہ جیسے سیڑھی کہہ سکتے ہیں یا برال مرتبہ کہہ سکتے ہیں تو اس لئے نماز کو مومن کی مہراج کہا گیا ہے کہ مومن اللہ تعالیٰ کے نیک لوگ ہیں اور وہ نماز قائم کرتے ہیں مطلب اللہ تعالیٰ کے پاسندیدہ لوگ نیک لوگ جی خوبی کی وجہ سے ٹھیک ہے ان کا مطلب تو وہ نیک کام کرتے ہیں مطلب نماز کا عام کرتے ہیں زکاة عطا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو قصد سے یاد کرتے ہیں سچ بولتے ہیں تو جو لوگ مومن ہیں نماز کو جو ہے ان کی جو نماز ہے اس کو مومن کی میراج کہا گیا ہے بلند مرتبہ کہا گیا ہے نماز برائی اور بہیائی کے کاموں سے روکتی مطلب بری کاموں سے بہیائی کے کاموں سے روکتی ہے نماز جو ہے مسلمان پر ازانہ پانچ مرتبہ فرض ہے نماز پڑھنے والا جو مسلمان ہوتا ہے نہ پڑھنے والا کفر کے قریب ہوتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ بے شک مسلمان اور کافر کے درمیان جو فرق کرنے والی چیز کیا ہے نماز ہے اور اکرام عجید میں اللہ تعالیٰ نے بار بار نماز قائم کرنے کا حکم دیا ہے اور اسے مومنین کی جو خاص صفت سے جو ہے وہ قرار دیا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری آنکھوں کی جو تھندک ہے وہ کیا ہے نماز میں ہے اب ہم جو نیکسٹ ہیڈنگ ہے وہ ہم پڑھیں گے زکاة پڑھیں گے زکاة جو ہے وہ مالی عبادت ہے زکاة کی ادائیگی سے جو ہے مال پاک ہو جاتا ہے زکاة کا مفہوم پڑھ لیتے ہیں کہ زکاة کا مفہوم جو ہے پاک کرنا اور نشو نمار کرنا مطلب بڑھانا ہے زکاة اسلام کے بنیادی ارکان میں سے جو ہے وہ ایک ہے اسلام میں زکاة سے مراد صاحبی نصاب مسلمان کا اپنے مال میں سے کچھ حصہ حق دار لوگوں کو دینا ہے صاحبی نصاب وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس ایک خاص مقدار میں سونا یا چاندی جو ہے نا وہ جس کے پاس ساڑھے ساتھ تولہ سونا اور ساڑھے باون تولہ چاندی ہو یا اس کی برابر اس کے پاس نقد مطلب کیش پیسے ہو یا پھر اس کے پاس اس کے برابر سمانے تجارت جو ہے وہ اتنے سمان کا جو ہے وہ جو اتنے پیسے کو جو سمان جو اس کے پاس موجود ہو تو صاحبی نصاب جو ہے اس سے کہا جاتا ہے صاحبی نصاب کا مسلمان کا جو اپنے مال میں سے کچھ حصہ جو ہے وہ حق دار لوگوں کو دینا ہے مطلب امیر لوگوں پر فرض ہے صاحبی نصاب لوگوں پر صاحبی نصاب جن کے پاس اتنی مقدار میں جو ہے وہ یہ چیزیں ہونی چاہیے اتنا مال اس کے پاس ہونا چاہیے تو اس میں سے کچھ حصہ جو ہے وہ کیا کرے گا حق دار لوگ جو غریب لوگوں ان کو دے گا اور زکاة ادا کرنا ہر صاحب نصاب پر فرض ہے اور صاحب نصاب اس شخص تو کہتے ہیں جس کے پاس ایک خاص مقدار میں مال جمع ہو اور اس پر ایک سال گزر جائے جیسے میں ابھی آپ صاحب نصاب بتایا تھا جس کے پاس ساڑھے سات تولہ سونا ہو ساڑھاون تولہ چاندی ہو یا اس کے برابر پیسے یا سمانے تجارت جو ہے وہ اس کے پاس موجود ہو اور اس مال کو جمع کیے جو اس پر ایک سال گزر جائے اور اللہ تعالیٰ نے ایک قرآن مجید میں زکاة کی دائیگی کا حکم نماز کے ساتھ دیا ہے اللہ تعالیٰ کا اشارت ہے کہ نماز قائم کرو اور زکاة ادا کرو اب زکاة کے دائیگی سے کیا ہوتا ہے کہ نہ صرف آپ کا مال پاک ہوتا ہے بلکہ آپ کا مال بڑھتا بھی ہے اور زکاة یہ بھی اسلام یمپرچو کے اسلام کے بنیادی رکار میں سے ایک ہے اور سکرہ مجید میں سورہ توبہ میں ایک راہ مجید کی جو سورہ توبہ اس میں زکاة کے آٹھ مسارف کی وضاحت کر دی گیا مطلب زکاة کن کن کو جو حقدار ہیں جو لوگ ہیں جن کو دینی چاہیے تو وہ ان میں فقرہ ہیں مساکین ہیں عاملین ہیں نو مسلمین نینے مسلمان جو ہیں عاملین جو محکمہ محکمہ جو زکاة جو کلک کرنے والے ہوتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے ان میں جو کام کرنے والے ہیں ان کو کہا جاتا ہے اور غلام ہیں آج کے دور میں تو غلام نہیں ہیں لیکن سرونٹس جو ہمارے ہیں کرزدار ہیں جس نے پیسے لیے اللہ تعالیٰ کے راستے میں جو تبلیو وغیرہ کر رہے ہیں جہاد وغیرہ یا حصول انہوں حاصل کرنے میں مشہول اور مسافر وغیرہ کیا ہیں شامل ہے مطلب ان کو زکاة کی رقم سے دی جا سکتی ہے اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ رزق میں سے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو رزق عطا کیا ہے اس میں سے اس کی رزا کی خاطر اس کے راستے میں مال خرچ کرنا چاہیے بہت بڑی عالی بہت عالی عبادت ہے اور اللہ تعالیٰ نے کروہ مجید میں نماز کے ساتھ زکاة کے دائیگی کوئی حکم دیا ہے اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ نہیں کرتے ان کو قیامت کے دن جب وہ سخت عذاب ہوگا اور زکاة کا سب سے اہم فائدہ یہ ہے کہ ماشرے میں محبت ہمدردی اور امن و سکون کی فضاء پیدا ہوتی ہے دوسروں کے کام آنے کا جذبہ جو پیدا ہوتا ہے اور ایک دوسرے کے لئے اچھے جذبات پیدا ہوتے ہیں ماشرے میں جو امن و سکون و خوشحالی کا جو ہے زکاة جو ہے وہ سبب بنتی ہے جب غریبوں یتیموں بیواؤں موتاجوں کی ضرورتیں پوری ہونے لگتی ہیں تو وہ ایک بازت شہری کے طور پر ماشرے کی ترقی خوشحالی اور امن کے لئے کام کرتے ہیں اور یوں جو ہے پورا معاشرہ جو ہے وہ بائی چاری کے فضاء میں آگے بڑھتا ہے تو ہمیں اپنی زکاة دا کرتے اس بات کے خیال رکھنا چاہئے گی یہ صرف حقداروں کو ہی ملے پس اگر تمام صاحبے نصاب افراد اپنے حصے کی زکاة دا کر دیں تو معاشرے میں غریب مفلس اور نادار زوریات نادار لوگوں کی زوریات پوری ہو سکتی ہیں ٹھیک ہے یہ مطلب امیر لوگ جو ہے وہ غریب مطال لوگوں کی مدد کرتے ہیں اور ان کو بیسارہ نہیں چھوڑتے اور اس طرح ان کی پرشامیوں میں جائے کمی آتی ہے اور آپس میں محبت بڑھتی ہے ٹھیک ہے اب ہم روزہ جو ہے وہ اس کے بارے میں پڑھیں گے روزہ روزہ بھی جو ہے وہ اسلامی عبادت میں سے جو ہے وہ ایک اہم عبادت ہے اور حضرت کیا کہتے ہیں اتر ہے خوشبودار ٹھیک ہے تو مجھ کی خوشبودار سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ کو روزہ دار کی موں کی جو خوشبودار وہ پسند ہے یہ ایسی عبادت ہے ٹھیک ہے کہ جس میں کوئی رہاکاری دکھلاوہ جو ہے وہ نہیں ہوتا اور اس لئے مطلب ہم جو بوکہ پیاسا رہتے ہیں وہ صرف اللہ تعالیٰ کے لئے رہتے ہیں تو اس میں کسی قسم کی کوئی رہاکاری دکھلاوہ جو ہے وہ نہیں ہوتا دکھاوہ جو سے کہتے ہیں ٹھیک ہے اس لئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ روزہ جو ہے وہ میرے لئے ہے اور میں ہی جو ہے وہ اس کا جر دوں گا جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو جنت کے دروازے جو ہے وہ کھول دیے جاتے ہیں اور جنب کے دروازے جو ہے وہ بند کر دیے جاتے ہیں شیطان جب جکر دیے جاتے ہیں کیامت کے دن جنت کے جو ہے آٹھ دروازوں میں سے ایک دروازہ جو ہے سے فروزنداروں کے لئے جو ہے وہ مقصود ہوگا اب ایک مرتبہ جب رمضان کا مہینہ قریب آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نا مسلمانوں کو جمع کیا اور فرمایا اور اے لوگو اللہ کا برکتوں اور رحمتوں والا مہینہ جو ہے وہ آپ پہنچا ہے اور یہ مہینہ جو ہے وہ سب مہینوں سے عالی و افضل ہے اور اس کے دن سب سے دنوں سے زیادہ اچھے اور اس کی رات سب راتوں میں بہترین ہیں روزے کے دوران اپنی زبان کان آنکھ اور مو سے نکلے و الفاظ سب کا خیال رکھنا ہے اس لیے کہ صرف کہ روزہ جو ہے صرف فاقہ کرنے کا نام جو وہ نہیں ہے ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ نے رمضان کو جو ہے وہ ہماری ترویت کا مہینہ بنایا ہے اور ہم سب اللہ تعالیٰ کے مقرر کرتا جو قانون کے مطابق اپنے کھانے پینے سونے جاگنے اور عبادت کے معمولات جو ہے وہ تبدیل کر لیتے ہیں رمضان کا پورا مہینہ جو ہے ہم جس طرح تلقیت آتات میں جو ہے گزارتے ہیں سال کے باقی گیارہ مہینے بھی جو ہے میں اسی طریقے سے جو ہے وہ گزارنا چاہئے ہم ترابیوں کا اتمام کیا جاتا ہے ٹھیک ہے خاصور پر جو ہے وہ ترابیوں کا اتمام کیا جاتا ہے تکاف پیٹھا جاتا ہے اور جو ہے رمضان اور مارک مہینے مسئلان پر جو ہیں وہ ایک مہینے کے روزے جو ہے وہ فرض ہیں اب اس کے بعد ہم پڑھیں گے حج کے بارے پڑھیں گے ٹھیک ہے حج جو ہے ایک مالی اور بددی بادت ہے کہ مدھا ہمارا مال بھی یوز ہو تو اور بدن بھی ٹھیک ہے مشکت والا کام ہے ٹھیک ہے ہم جو ایک جگہ سے دوسرے جگہ جاتے ہیں سب سودیاب جاتے ہیں حج کرنے کے لئے تو مال بھی جو ہے ہمارا پیسے بھی جمائے لگتے ہیں تو یہ اسلام کا جو ہے یہ ایک اہم رکن ہے اور یہ بھی ہر اصائبی سطاعت مسلمان پر جو ہے زندگی میں جو ہے وہ ایک بار فرض ہے اور آپ صلی اللہ کا ارشاد ہے کہ جس نے اس طرح حج کیا کہ گناہ اور فضول باتوں سے بچا رہا اور پچھلے گناہوں سے تو وہ پچھلے گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے حج جو ہے ایک ایسی جامع عبادت ہے جس میں تمام دیگر عبادت کی جائنب وہ روش حامل ہے حج کا ہر محلہ جو ہوتا ہے وہ روحانی اخلاقی تربیت کا حامل ہے حج کی عظیم الشان جو اجتماع سے جو کرتے ہوتے ہیں اس سے عمت مسلمہ کی شان و شوقت کا اظہار ہوتا ہے نتحاب یا اگانت کا عملی مظاہرہ بھی ہوتا ہے اور حج کا اصل فائدہ جو ہے وہ آپ کی روحانی تربیت ہے اور یہ قرب الہی کا جو ہے وہ بہترین ذریعہ ہے اسلام حج جو ہے وہ عربی زبان کا لفظ ہے اور جس کے معینی جو ارادہ کی ہیں اور ارادہ سے ارادہ سفر کرنے کے ارادہ ہے جو حج کرنے کی غرص دنیا بر کے مسلمان جو ہیں وہ اختیار کرتے ہیں حج مسلمانوں کا عظیم دینی اجتماع ہے اور ہر سال دنیا بر کے لاکھوں مسلمان جو ہیں وہ ایک مرکز پر جمع ہوتے ہیں اور ایک جیسا لیباس پہن کر زیب تن کر کے فریضہ حج وہ ادا کرتے ہیں اور حج جو ہے وہ سابیس ستاعت مسلمان امار دورت پر فرض ہے اور لوگوں پر خدا کا حق فرض ہے جو اس تک جانے کا مقدور رکھے مطلب اس کا حج کر جس کا مال ہو تو حج ادا کرنے کے لئے بہت جروسواب ہے لیکن جو لوگ حج ادا نہیں کرتے مطلب ستاعت کے باوجود ان کے باوجود حج نہیں کرتے تو ان کے لئے سخت وحید ہے حضور صلی اللہ فرما کہ جو شخص استطاعت کے باوجود حج ادا نہیں کرتا تو اس کے لئے کوئی فرق نہیں ہے اس بات میں کہ وہ یہودی ہو کر مرے یا پھر نصرانی ہو کر تو درجہ بالہ جتنی بھی عبادات تھی ان کے علاوہ جیسے ہمیں نماز پڑھا جو زندگی گزار میں اس میں دیانت داری ہے سچائی ہے عدل ونصاف وعدے کی پابندی وعدے کو پورا کرنا کسپ حلال حلال طریقے سے کمانا حقوق عباد بندوں کے حقوق جو ہم نے پڑے تھے عدائیگی ہے سبر وستقلال افودر گزر معاف کر دینا اور اصار وہ قربانی مطلب طریقے سے اور جانور پر برائم کرنا جو بھی ایک نیک عمال ہے اور عبادت کے زمرے میں آتے ہیں اور اپنی ذمہ داریوں کو خلوص نیت اچھے طریقے سے انجام دینا بھی عبادت میں آتا ہے غرض اس کے علاوہ کوئی بھی کام اللہ کی رضا کی خوش راضی کرنے کے لکھ ہویا جائے اور نبی سلام کے حسوہ حسوہ کو سامنے رکھ کر کیا جائے تو یہ عبادت ہے اب ہم اس کے مرش کرتے ہیں مختصر سوالات کے جوابات دیں اللہ تعالیٰ انسانوں کو کس لئے پیدا کیا ہے تو اللہ تعالیٰ انسانوں کو جنوں کو اپنی عبادت کے پیدا کیا ہے سب سے زیادہ کس کا حکم آیا ہے سب سے زیادہ رماز کام کرنے کا حکم آیا ہے حج ایک مالی اور بدنی عبادت ہے اسلام کا اہم رکن ہے ہر صاحب ستاعت مسلمان پر جو زندگی میں ایک بار فرض ہے حج کا عظیم اجتماع عظیم الشان اجتماع سے مطعم مسلمہ کی شان و شوقت کا اظہار ہوتا ہے اور اتحاد و یقانت کا بھی عمل مزار بھی قرآن مجید میں نماز کے ساتھ زکاة تک ادائی کا حکم آیا خالی جگہ پر کریں یہ کام آپ کی بک پر ہوا یہ کام آپ میں نہیں کر بلکہ آپ نے اس کو یاد کرنا ہے اس نام میں عبادت کا تصور بہت وسی ہے اللہ تعالیٰ انسانوں کو اپنی عبادت کے لئے پیدا کیا ہے اور رسول صلی اللہ کی عطاعت ہے جنت کے دروازے جو کھول دی جاتے ہیں تبلیغ دین اور جہاد فی سبیل اللہ کی بہت بڑی عبادت ہیں تو زکاة کیسی عبادت ہے تو اکمالی عبادت ہے حج کی عظیم الشان اجتماع سے مسلمہ کی کسیز کا اظہار ہوتا ہے تو شان و شوقت کا اظہار ہوتا ہے حج کی جنت کی کنجی نماز ہے کس عبادت میں ریاکاری اور دکھلاوی نہیں ہوتا تو یہ روزہ ہے اور کس عبادت سے مال پاک ہو جاتا ہے تو زکاة سے مال پاک ہو جاتا ہے اب ہم اس کی تفسیری سوالات کرتے ہیں تفسیری سوالات عبادت سے کیا مراد ہے آپ نے عبادت کے بارے میں لکھنا ہے کہ عبادت سے کیا مراد ہے آپ نے عبادت کے بارے پوروز کا جو پراغراف تھا کہ دین اسلام میں عبادت کا تصور بہت وسی ہے اللہ نے دماز زکاة حج کے ذریعے عبادت کے ذریعے نظام دیا ہے اور ہر کام جو بھی آپ کریں گے اپنی ذمہ داریوں کو خوری اسے نیت سے انجام دینا بھی عبادت کراتا ہے روز مرہ کی روز دار کی کیا فضیلت بیان کی گئی ہے تو اس میں آپ نے روز جو پیراغراف ہے جو ہیڈنگ دی گئی ہے وہ پیراغراف آئے گا زکاة کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں تو زکاة کے بارے میں آپ ماری عبادت ہے زکاة سے ادائیگی سے مال پاک ہو جاتا ہے اور زکاة اسلام کے بنیادی ارکان میں سے وہ ایک ہے اور آٹھ مصارف کی قرآن مجید میں وزق رضا کر دی گئی ہے اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ رزق میں سے اس کی رضا کی خاطر اس کے راستے مال خرچ کرنا بہت عبادت ہے اس قد حج کے بارے میں آپ لکھیں گے کہ حج وہ ایک مالی اور بدنی عبادت ہے یہ بھی اسلام کا ایک مرکن ہے اور یہ صاحب مسلمان پر زندگی میں جو ایک بار فرض ہے پھر آپ نے اس میں اللہ کا ارشاد لکھنا ہے جس نے اس طرح حج کیا گناہوں اور فضول باتوں سے بچار رات تو جو پچھلے اس کے تمام گناہ جو ہوتے ہیں وہ اس کے کیا ہو جاتے ہیں پاک ہو جاتے ہیں اور یہ جو حج ہے یہ قربے لائی کا جائب یہ بہترین ذریعہ ہے امید کرتی ہوں کہ یہ سبق آپ کو سمجھ آئے گا اپنا خیال رکھے گا اور اچھے سے یہ یاد کی جائے گا خدا حافظ